دیکھیں دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیعوں میں دیکھنو نا آپے سے باہر آ جاتے ہیں دیکھا ہے نا آپ نے شادی بیعوں میں ایک دم لیمٹ کو کروس اور غموں میں بھی لیمٹ کروس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو اللہ تعالی نے اللہ المسلین فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں صحت ملی تو اور ان کے اندر توازوں پیدا ہو جاتی ہے یہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر متلے ہے جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے یہ اتفاق سے نہیں ہوا سارا مسئلہ پھڑا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائیک پہ میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح و شام خود بھگت رہے ہوتے ہوں میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح و شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں آپ بائیک پہ جا رہے ہو کراچی میں ٹینکر ہے پانی کے ٹینکر ہے نا ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے آپ کو بتا ہے ٹینکر ہے یہ کنٹینر ہے اب کیا ہوا کہ آپ بائیک پہ کئی بائیکیں نکل گئی ہیں کنٹینر کے لیفٹ سائٹ سے نا آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڑے میں آ گیا اور وہ کنٹینر اُلڑ گئے آپ کے اوپر یہ بہت واقعات ہوتے ہیں باپ بولو کہ یار پی سیوں لوگ بائیکوں والے نکل گئے یہاں سے ہے بھئی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڑے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے ہوتا ہے نا واقعات کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے بی سیوں لوگ نکل گئے آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا ہی ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے کاش یہ نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا کاش یہ نہ ہوتا نبی نے کیا فرمایا یہ جو کاش کا لفظ ہے لو کا لفظ ہے اگر مگر کا لفظ ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا یہ خود سے نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے رفیعت الاقلام وجفت الصحف نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا اتنی بائکیں گزر جائیں گی یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت آئے کھڑے میں آئے گا حالکہ اس سے بڑے بڑے کھڑوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں صرف لوز ہوا تھا اس وقت شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڑوں میں آکے گرانا اس کے اوپر ہے اللہ بچائے ہمیں ان مسئبتوں سے میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظری نہیں آرہے ہوتے ہیں تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر بہت اوپر جیسے ارش محلہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ میری چھوڑی سی بائک تھی اب میں جب سائٹ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹن مار دیا مجھے پتا تھا کہ میں گھروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا میں نے زور تھے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آرہا تھا سائٹ گلاسز جو ہوتے ہیں وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں یہ گلاسز میں ان کو قریب بالا بائک والا نظر نہیں آتا میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہسا اس نے کہا بچ گیا یعنی اس کو یہ تھا کہ یہ بچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا نبی نے فرما دیا روفیعت الاقلام مسلمان کیا سوچتا ہے بائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے جس کے بارے میں جس وقت جو جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا ہے دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو آپ نے کوئی پلوٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو اپنے نام فائل کروانی ہے کوئی کاغذ اپنے نام وہ سے جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے پین اس کے ہاتھ میں جو لکھوانے ہیں طلاق بھی لکھوانی ہے نا لکھواتو آپ اس وقت اس کا موڑ اچھا ہے آپ اس کو رشوت دے کے لڑو کھلا کے کچھ بھی ہے جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا کھٹائی ہوئے پتہ نہیں کل آئے گئے سر آئیں گے کل آفیس بند نہ ہو جائے ہڑتال نہ ہو جائے موڑ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو تو اس سے پہلے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے اس ٹیم پیپر پہ آپ کوئی تحری لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے اس لئے اس میں اگر مگر کرنا یوں کر لیتا یوں ہو جاتا یوں کر لیتا اب یہ گیا بھائی اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں سب کچھ ہو چکا ہے